دوستو اپنے یوٹیوب چینل پیجن ماسٹر میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدد کہتا ہوں اور اپنی نئے ویڈیو آنکھیں بولتی ہیں پار ٹو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں جب ہم کسی کبوتر کی آنکھ کو دیکھتے ہیں تو ظاہری طور پر ایک اچھے کبوتر کی آنکھ کے لیے ضروری ہے کہ وہ روشن اور چمکدار ہو آنکھ تر یعنی نمدار ہو مطلب دیکھنے پر ایسا محسوس ہو کہ آنکھ کے اندر پانی تیر رہا ہے آنکھ سامنے سے دیکھنے پر باہر کی جانب عبری ہوئی ہو یا یوں کہہ لیں کہ بلب کی ماند ہو یعنی درمیان سے عبری ہوئی اور کناروں سے اندر کی جانب آنکھ دیکھنے میں بڑی اور بالکل گلائی میں ہو مطلب ایک دائرے کی ماند شیپ ہو اس کی یہ تو ہو گئی ایک اچھی آنکھ کی ظاہری ساخت جو کہ ہمیں عام طور پر آنکھ کو دیکھیں تو ہونی چاہیے اب اگر بنظر غور آنکھ کو دیکھیں تو کبوتر کی آنکھ کا تل باریک سے باریک تر ہو دھو میں سورج کی طرف کبوتر کی آنکھ کر کے دیکھیں تو کبوتر آنکھ کے تل کو زوم کر رہا ہو مطلب تل سورج کی روشن میں دیکھیں تو روشنی کے حساب سے کبوتر اپنی آنکھ کے تل کے سائز کو تبدیل کر رہا ہو یہ ایک اچھے کبوتر کی نشانی ہے کبوتر کی آنکھ کو ریڈ جب بھی کریں سورج کی روشنی میں کریں رات کی روشنی یا پھر کم روشنی میں آپ ٹھیک طرح سے آنکھ کو ریڈ نہیں کر سکتے آنکھ ریڈ کرتے وقت اگر مگنیفیشنڈ مائرر کا استعمال کیا جائے تو سب سے بہتر ہے کبوتر کی آنکھ کا تل جس قدر زیادہ سیاہ ہو اتنا بہتر ہے کبوتر کی آنکھ کا تل زیادہ سے زیادہ بلیک ہونے کے ساتھ ساتھ چمکدار بھی ہو مطلب تل کا بلیک کلر دیکھنے میں بھجا ہوا بلیک نہ ہو بلکہ چمکدار اور روشن بلیک رنگ کا ہو اگر آپ کبوتر کی آنکھ کی کلوز اپ میں تصویر بنا کر دیکھیں اور کبوتر کی آنکھ کا تل باریک روشن اور چمکدار سیاہ رنگ کا ہو اور تل تصویر میں ہلکہ ساندر کی جانب دبا ہوا دکھائی دے ساتھ میں اس کبوتر کی آنکھ کا فرسٹ رنگ اور لاسٹ رنگ مکمل ہو تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ کبوتر کم روشنی یا اندھیرے میں بھی اپنے گھر بیڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہے کبوتر کی آنکھ کا تل آنکھ کے درمیان میں ہو اور اگر تل کا جھکا ہو چونچ کی جانب ہو تو یہ سونے پہ سوہگا والی بات ہے دوستو امید کرتا ہوں میری اس ویڈیو آنکھیں بولتی ہیں پارٹو سے آپ کی معلومات میں کچھ اضافہ ہوا ہوگا کبوتر پروری کے شوق کے بارے میں اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں سبسکرائب کرتے وقت گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے ویڈیو دیکھنے کے بعد اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں تاکہ دوسرے کبوتر پرور دوست بھی ان معلومات سے فائدہ اٹھا سکیں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی یا بری یہ آپ کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں اچھا آپ اجازت دیں اب نیکسٹ ویڈیو آنکھیں بولتی ہیں پارٹ تھری میں آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا آپ کا ہمشوق پیجن ماسٹر